پرگرام مقابل کرونا کے آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعداد بڑھتی چلی جاری ہے شاید اس کا گراف اس حد تک تیزی سے اوپر نہیں جارا جتنا ہمیں انٹرناشنلی دنیا کے دیگر ممالک کی طرف نظر آتا ہے لیکن پاکستان میں کرونا بڑھ رہا ہے مگر اس کے اوپر بھی بہت ساری متضاد باتیں اس وقت سامنے آ رہے ہیں جو بڑے اتھنٹک لوگ ہیں بہت بڑے نام ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں کہ انفرک پاکستان میں تعداد کہیں زیادہ ہے حکومت جو فیگرز دے رہی ہے اس سے بہت بڑی آگے تعداد ہے جو کہ نہیں بتائی جارہی یا پھر جان بوچ کر چھپائی جارہی ہے یا وہ لوگ خود ہی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری اسپتالوں کی بجائے گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں مگر انفیکٹ کرونا کے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مگر اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پینک بھی ایک کریئٹ ہو گیا ہے بار بار ایک چیز کو جب دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر اس پر ڈسکرشن ہوتی ہے تو اس کے بعد دکھا جا رہا ہے کہ عام عوام میں کرونا کو لے کر پینک اس ساتھ تک بڑھ گیا ہے جس کا بارہ ذکر وزیراسل پاکستان عمران خان صاحبی کر چکے ہیں کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے ڈرنا نہیں بڑھ کے لڑنا ہے مگر جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جن کو بار بار دھورایا جاتا ہے چوبیس گھنٹے دن کے بار بار لوگوں کو جن تصاویر کو دکھایا جاتا ہے جن ویڈیوز کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں میں ایک عجیب سا خوف و حراس اب پی بار بار سامنے آتی ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا اور کچھ لوگوں کے میڈیا ٹیمز جو اس کو ہانڈل کر رہے ہیں ان افاہوں کا دم کیسے توڑا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہیں سیاستدانوں کی طرف سے جس طرح سے امداد کے مطالق باتیں ہو رہے ہیں جس طرح سے ایک نوٹفیکیشن بھی آیا ہے پنجاب ہیلتھ کا اس سے مطالق بھی حارون صاحب سے جانیں گے کہ جس قسم کی سفارشات کی گئیں ہیں کیا وہ سفارشات ہیں تجاویز ہیں یا پھر حکم نام جاری کی گئے ہیں ایک نوٹفیکیشن کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر شہباز شیف صاحب نے بھی کچھ اہم تجاویز دی ہیں حکومت ان پر عمل کر سکتی ہے یا نہیں یا پھر حکومت اپنے لاحی عمل کو کس طرح سے مزید مضبوط کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کو اس وائرس سے اس وباہ سے زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھا جا سکے حارون صاحب ابھی جو تازہ ترین فیگرز ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں سو سے ڈیڑھ سو ایسے مریض ہیں جن کا روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے ابھی بھی کٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کٹس اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک عام تاثر جو آ رہا ہے کہ چائنہ کی طرف سے یہ جہاں جہاں سے بھی مدد پاکستان پہنچ رہی ہے اس کو روکا گیا ہے اس کو اسپطالوں تک اس لیے نہیں پہنچایا جا رہا تاکہ مزید امداد حاصل کی جا سکے پریجیڈیس بھی ہوتے ہیں مثلا اوبرال تو میڈیا حکومت سے تعاوی نہیں کر رہا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چند جنرلسٹ ایسے ہیں جو بغض و اناد میں ڈوبے ہوئے ہیں تنقید بری بات نہیں ہوتی تنقید حکومتوں پہ ہونی ہی چاہیے اور ہمارے جیسے ملکوں کلچر ہوتا ہے مگر ایک ایسی وبا کی صورت میں جس نے ساری زمین کو دہلا کر رکھ دی اس کی چولہیں ہلا دی ہیں سارے کر رہا ہے اور اس کو اس سے پہلے کبھی توفان نو تھا نا اس میں تو لوگ اٹھ گئے دنیا سے اور کچھ بچ گئے تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا پوری زمین پر کوئی حادثہ اس طرح پیش آیا ہو تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل گیا کہ پولٹکس بھی جاری ہے وہ عرضی طور پر معتل ہوئی ہے کون کون پنجاب کا چیف منسٹر بڑھنے کی باغ دور میں لگا ہوا اس سیچویشن میں بھی نہیں ابھی معتل ہوگی سرگر میں اور کون سیکھ کر رہا تھا اور کون کون کیا کیا کچھ کر رہا تھا اور کئی لوگوں نے بافیداری خاموشی سے بدل لی ہیں اس وقت دیکھنا یہ ہے دیکھئے بعد اخبار میں اس بھی ایسا کہہ رہے ہیں جیسے حکومت نے سب کچھ کر دیا کل بھی میں نے کہا سپین سے کمپریزن کریں امریکہ سے کریں برطانیہ سے کریں جرمین سے کریں ان سے بہتر ہے اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں یعنی چین کا بہت بہتر ہے کوریا کا بہتر ہے سنگاپور کا بہتر ہے وہ اس معاشرے کی ساخت تو دیکھیں وہاں ڈسپلن کی کتنی پابندی ہے تعلیم کتنی ہے شعور کتنا ہے حکومت کی رٹ نافذ کرنے کی طاقت کتنی ہے یہاں تو ایک عالم دین نے جو ناعت بیسے محترم ہے یہ کہہ دیا کہ حکومت مسجدیں بند کر کے دکھائے ہم دیکھ لیں گے ان کو جو ظاہر ہے یہ ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں مثلا جب اس نے پہلے تو ہم سارا میڈیا کہہ رہا تھا ہم سب دیکھیں گھبرہت میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں تو پھر ان کو مان لینا چاہیے نا کہ ہمارے انتازے غلط ہیں میں خود بھی ان لوگوں میں شامد ہے لاک ڈاؤن کرو جلدی کرو جلدی کرو ایک دو بات پہ میں نے خیر لاک ڈاؤن ایک حد تک تو ضروری تھا ہی اور فوج کو انوال کرو جلدی کرو اس کا فائدہ ہوا اچھا لیکن یہ ہے کہ اب رونا پیٹنا کیا ہے پچھلی چھو بیس گھنٹے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور اب بڑھتا چلا جائے گا اگلے ایک دو دن میں آپ دیکھ لیں گے کھانے کو نہیں مل رہا کھانے کو نہیں مل رہا حالکہ امداد کے تو بڑی بات ہو رہی ہے اچھا کوشش ہو رہی ہے پوری حکومت بھی پوری کوشش کر رہی ہے اور سیبل سوسائٹی بھی ایک تاجب خیز بات ہے کوئی بڑے بڑے عرب پتی جو اچانک دس کروڑ بیس کروڑ پچاس کروڑ کے لانات کیا ہے وہ کیوں ہیں شاید سہمے ہوئے ہیں معاشی حالات سے شاید اس کا زیادہ کریڈٹ ملے کا امکان اس کا چرچت نہ ہونے کا نہیں ہے یا بھی سوچ بچار کے مرحلے میں ہیں کچھ لوگ آگے آئیں گے کیراشی والوں سے خاص طور پر زیادہ امید آئے لاہور فیصل آباد والوں سے بھی گجراد گجران والوں سے بھی امید تو ہے کریں گے چیمبرز والوں کو کرنا چاہیے دیکھئے میں لوگ کہتے ہیں میں ڈاکٹر رمجد کا بہت ذکر کرتا ہوں ڈاکٹر رمجد صاحب نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ وہ کسی پیلیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں نہ ان سے کوئی زیادتی منفیت ہے میں اور بھی جو بھی مجھے بتایا جائے کہ فلان تنظیم اچھے کام کر رہے ہیں میں اس کو پرموٹ کروں گا میں اور بھی اسی تنظیموں کا نام اور جتنی بھی ہوں کوئی مجھے بتایا میں سب کا ذکر کروں گا ڈاکٹر صاحب کی اس میں تحقیق زیادہ ہے اور پریکٹیکلی ان کا ڈھنچہ مضبوط ہے وہ کہتے ہیں جی حکومت پہ نہ ڈالیں بار کھانے کا زیادہ جتنا وہ کر سکتی ہے اس کے پاس تو دستیاب اسائل سے ہی کرے گی لیکن مدینہ میں تھا موقعات کا ایک خاندان ہے دوسرے خاندان کو سنبھال لیا انہوں نے مثال بھی دی جس محلے میں ہم آٹا لے کے جاتے ہیں وہیں سے لوگ اٹھتے ہیں اتنا ہی آٹا وہ خود لے آتے ہیں آٹا اور دوسری چیزیں چینی بھی چائے کی پتی بھی جس چیز کی ضرورت ہے جوڑکت کا ایک راشن ہوتا ہے بنیادی راشن راشن جتنا ہم لے کے جاتے ہیں بعض محلوں میں لوگت نہیں میں ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں ہماری ذمہ داری ہے جو پیسے میرے بینک میں پڑے ہوئے ہیں میں آج اس دنیا سے چلا جو میرے کس کام آئیں گے اور اللہ کہتا ہے میں صدقے کو بڑھاتا ہوں تو بھئی صدقے سے مال بڑھنا کام تو ہونے ہی نہیں ہے اللہ اس میں برکت دے گا ہم سب کی ذمہ داری ہے احتیاطی تدابیر بھی ہماری ذمہ داری ہے اور پاس پڑوس کی کوئی کچھی آبادی ہے کوئی غریب لوگ ہیں ان کا حال پوچھ لیں اللہ آپ کو بچائے گا بیسے یعنی اس میں قول مبارک جناب رسول صلی اللہ اس کے بڑی سخت تنبی ہے جس بستی میں کوئی بھوک آس ہو گیا اللہ اس کی عفادت کا ذمہ دار نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے لیکن پیسے آپ تو گھور کریں صدقے کا صدقہ تو آپ سمجھ میں انہیں لگا اچھا اس میں کچھ علماء نہیں بھائی جب لوگوں کو آپ دیں گے وہ بچ جائیں گے ان میں حوصلہ مندی پیدا ہوگی یہ کلچر ہوتا ہے جب آپ پیسے بانٹنا شروع کرتے ہیں یہ کلچر ہے جو بنتا ہی چلا جاتا ہے نیکی جو ہے نا یہ بھی بابا کی طرح پھیلتی ہے نور کی طرح رہی ہے روشنی کی طرح پھیلتی ہے بابا نہیں کہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کٹس کافی آگئی ہیں اب بلکل شہاباز شریف نے ٹھیک ہے ان کی پروپوزل بہت اچھی ہے اب وہ پریکٹیکل ہوتے جا رہے ہیں تجاویز کافی ہے تیسٹنگ وہ کہتے ہیں مفت ہو چلیے مفت نہیں ہو سکتا مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے تو جتنا سستہ ممکن ہو فانڈز قائم کریں مسئلہ مسئلہ ملک نون بھی فانڈ قائم کریں پیپلز پارٹی بھی کریں اے پارٹی حکومت نہیں میں کہہ رہا ہوں نونلک کے پاس وہ کہیں حکومت بھی نہیں ہے مخیر حضرات بھی کریں یہ آدارے بھی کریں سب لوگ سستہ یہ بلکل وہ ٹھیک کرے انہوں نے بات اور کیا دمات تجویز کی ہے مجھے بتائیے گا انہوں نے بڑے دمات تجویز کی ہے اچھی بہت لگی ہے تجویز کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سیارون صاحب انہوں نے بات کی ہے کہ ملک بھر میں خوراک اور عدویات کی فراہمی کو شروع کیا جائے یوٹیلیٹی سٹورز کے سریعے یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ چیزیں حکومت جب بھیجواتی ہے پچھلے دنوں بھی یہ معاملہ ہے کئی ٹرک دوسرے دکانوں سے برامت ہوئے اس کی مانیٹرنگ بہت سخت کی جائے یہ بھی مانیٹرنگ فوج کو کرنی پڑے گی یہ مانیٹرنگ بھی فوج کو کرنی پڑے گی بلکل آپ دیکھئے نا ایک حوالدار بھی اگر موجود ہے نگرانی پہ کیونکہ اس وقت سردوں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدلیٹی اس کے بھی بھرپور تیاری فوج رکھتی ہے اس کے تیاری تو رکھتی ہے اس وقت کو خطرہ نہیں ہے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے جنگوں کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو گیا دنیا میں تو یوٹیلیٹی سٹورز کی مانیٹرنگ کا نظام تیزی کے ساتھ جلدی جتنا اچھا وضا کیا جائے میں ایک اس بطور اصول کے ایک بہت ہی بات آپ سے کہتے ہیں بنیادی بات بہت تیزی سے کام کرنا چاہیے مگر بہت احتیاط کے ساتھ ایسی تیزی کے ساتھ نہیں کہ معاملہ بگڑ جائے ہم کہتے رہے حکومت سے لاکڈاؤن لاکڈاؤن اور اب ہم نے رونے شروع کر دیا بھائی ایک سندھ میں خاتون کھڑی رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے آدمی کا کلیجہ جو موں کو آتا ہے کہ میں تو بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی میرے میئے تو نہیں ہے اور بچوں کو قرآن پڑھا کے ددس روپے لیتی تھی اب مجھے یا راشن دو یا مرنے دو پھر مجھے اب یہ تو نہیں ہم تاب لاسکتے کہ ہمارے شہری جو ہیں وہ اکھانے کے آتو پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا یہ محلے داروپجی لازم ہے پڑوسیوں کی آپ کے ذمہ داری ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اتنی بار مجھے تاقید کی گئی پڑوسی کے بارے میں مجھے یہ گمان ہوا کہ اس کو وراثت میں حصہ دے دیا جائے گا اتنی تاقید کی گئی یہ کہا گیا دیکھیں اس کی دل جو ہی کتنی ضروری ہے پھلوں کے چھلکیں نہ پھینکا کرو باہر جو پھل کھاؤ تو اس کو تکلیف ہوگی اور ہمارا کلچر ہے دیاات میں تو یہ میں بچپن میں تو دیکھتا تھا سالن پکاتی تھی عورتیں ایک دوسری کو دیتی کچھ وہ اسے دے دیتی تھی اور یہ مسجد میں کھانا لازمی بھیجا جاتا تھا کوئی نہ کوئی مسافر ہوتا تھا اس کے لیے بھیجا جاتا تھا اسی کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے شہباز شریف صاحب کی تجاویز اچھی ہیں جتنے پر عمل درامت ہو سکتا اور یہ تجاویز کی اچھی ہے اپنے گوھر کیا انہوں نے کوئی ڈیڑھ دو درجن ٹاپ فیزیشن سے دنیا بھر میں وہ اپنا بات کی وہ کانفس کی کیا کہتے ہیں اس کو جو اس پہ ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی اور میں نے کچھ اس کی گفتگو کے حصے سنے ڈاکٹر سعید اختر کے گفتگو بچ اچھا ایک چیز یہ ہے جو پہ ڈاکٹر سعید اختر نے بہت زور دیا اور ڈاکٹر سعید اختر کے اگین رائے کی بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے جو فرنٹ پہ سولجر کھڑا ہے آج اس ڈاکٹر کی جو ایک ہسپٹل کا انچارج ہے وہی حسیت ہے جو ایک جرنل کی آرمی میں ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چھوٹے سے چھوٹی طبیعی عملے کی وہی حسیت ہے جو فوجی افسر یا سپائی جمیدان جنگ میں کھڑا بلکے پازت کے لئے سپرائریٹی ہے اس کے لئے اتوار تک وعدہ کیا ہے زفر مرزا صاحب نے تمام سامان مہیا کر دیا جائے گا ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاخیر ہو گئی غلطیاں ہو گئی اب پیٹنے رونے ماتم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہے مگر خان صاحب نے کم بیٹھے ہیں جو باتوں کے ساتھ کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے دیکھیں غلطیاں کیا ہوئی اب ہم انگلیوں کا گن سکتے ہیں تفتان میں ہوا معاملے کی سنگیری کے محسوس ہی نہیں کیا ساٹھ سے ستر فیصد اثر تو اسی کا ہے دوسرا بڑا واقعہ تبلیغی جماعت کا اشتماع ہے اور میں بڑی دس بستہ التماس کرتا ہوں تبلیغی جماعت کی قیادت سے اپنے لوگوں سے کہیں سب اس اشتماع میں جتے ہیں اپنے ٹیسٹ کرا لے یہ کوئی سٹیگما نہیں ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے بھائی انہیں کیا بتا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا غلطی ہو گئی ایک یہ ہے کہ فلاں مکتب فکر نے ایسا کی اور فلاں نے ایسا کی بھائی انڈویجنز کی غلطی ہے چند آدمی اس کو کسی کے ساتھ آپ چارج نہیں کر سکتے انڈویجنز کی غلطی ہوتی ہے مکتب فکر کی تھوڑی ہوتی ہے وہ کیا چاہیں گے کہ ان کے لوگ مرے کیا وہ یہ چاہیں گے تبلیغی جماعت والے یا جو ایران سے زیارات کر رہے ہیں کیا وہ خودکشی کر رہے تھے نہیں انہیں صحیح اندازہ نہیں ہوا جو سرکاری ایسا کی نے انڈل کرنا تھا پھر تیسری بڑا جو انسر ہے وہ ہے جو بیرون ملک سے لوگ آیا ہیں اس میں عمرہ کر کے بھی آیا اب ایک آدمی عمرہ کرنے کے لئے گیا تھا وہ تو پوری حسن نیت کے ساتھ گیا تھا وہاں کرنے کے لئے بزنس کرنے تو نہیں گیا تھا اب وہ آیا وہ وہاں سے اب اس کو کیا اندازہ نہیں ہوا پہلی ہلاقت بھی اسی شخص سے ملحق کی ہوئی اسی سے ہوئی اب ان چیزوں کو مت روئیں دیکھیں تبلیغی جماعت والے اپنے ٹیسٹ کرا لے اور اس سے کیا ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اجتماع میں جا کے وہ ایک نیک ارادے سے گیا تھے وہ انہوں نے کچھ سکھنے کے لئے گئے تھے اس میں کیا برائی ہے اور اب اس طرح کی میسیجز ایک آدھی میں نے دیکھا اس طرح کامک ایک آدھی ہوتا ہے کہ تبلیغی بھائیو ماہ سے پیچھے نہ ہٹنا اللہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال آپ صحت مند ہو جائیں اور خوب تبلیغ کریں زیادہ کریں پہلے سے زیادہ کریں زیادہ سلیکہ مندی سے کریں زیادہ اچھی طرح سے کریں ایک مساجد کا مسئلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں بریک سے واپس آکے اس پہ بات کریں گے یہ اپنی اجتماع کی بات کی تھی اس سے ملحق میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات میرے پاس بھی ہے حرم صاحب انڈیا سے مطالعہ کے خبر آئی ہے یقینی طور پر کوئی بھی مقاتبے فکر نہیں چاہتا کہ اس کی پیروکار اپنی جان کی قربانیاں دے دیں گروہ بلدیو سنگھ صاحب کے مطالعہ خبر آ رہی ہے کہ وہ کرونا کا شکار ویٹلی اور جرمنی میں وہ بھی تبلیغ کرنے گئے تھے سکھ ہیں بہت بڑے گروہ مانے جاتے ہیں تو واپس آئے انہوں نے بھی ایک اجتماع کیا پندرہ ہزار لوگ اس اجتماع میں شامل تھے وہ تو جان کی بازی ہار گئے اب جو پندرہ ہزار لوگ تھے ان کو کارنٹائن کر دیا گیا انڈین گوہرمنٹ کی طرح سے میں بتاتا ہوں انڈیا کی صورتحال کو میں دیکھایا آج اسے پر بات کر لیتے ہیں کانٹینیو پھر کرتے ہیں پھر بریک سے واپس آکے بھی اس کو کانٹینیو کریں گے دیکھئے نا انڈیا میں اس کو لائٹلی لیا گیا بلکہ بعض چینلز نے کہا کہ پاکستان بڑی مصرر سے کہ پاکستان تباہ ہو جائے گا کرونا سے اب انڈیا کو جو تھرٹ ہے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہے اچھا ایک تو سائز بڑا ہے بادی کا لیکن ہماری دعا یہ ہے اللہ انہیں محفوظ رکھے پڑوسی اچھا ہے یا براوس کی حفاظت مانگ لو کوئی انسان کوئی ہو کوئی آدمی جو دنیا میں کسی کے مرنے کی آرزو کرنا وہ باب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں سو فیصد ہندو ہوتے تب بھی یہ سوچنا بڑی ہی پست اندازف بڑا گھٹیا اندازف فکر ہوتا اب تو ہمارے بھائی مسلمان بھی ہیں وہاں اگر وہ نبی ہوتے تب بھی وہ باس ہمارے جائیں یہ کیا بات ہوئی یعنی اللہ کے رسول نے کہا دین تو ہے ہی خیر خواہی اب اس سے زیادہ واضح الفاظ کیا ہو جاتا ہے کیا ہو سکتا ہے خیر خواہی ویل ویشیر ہونا ہی دین ہے الدین و نسیعہ دین ہے ہی خیر خواہی یہ تو بہت ہی مذکہ خیز بات ہوگی اس طرح سوچنا یہ بغض و عدعوت اور کینہ ہے اور یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں رسول اللہ نے مکہ میں قہد پڑھا تو سونے کی پانچ سو اشرفیاں بھیجی اور جس آدمی نے ایک نجد کا سردار تھا مسلمان ہو گیا تھا ان کے گندم کا کافلہ روک دے تو آپ نے اسے میسیج بھیجا کہ مت روکو جانے دو ان کی مدد کی لیکن انڈیا خطرے میں ہے جی ایش کیو بند کر دیا گیا ہے اور وہ اس طرح کر رہے ہیں پندرہ دن کے لئے گروپ پھر پندرہ دن کے لئے دوسرا گروپ کام کر گیا اچھا انڈیا جی ایش کیو چونکہ انہیں زیادہ محلت نہیں ملی محلت کا سائز بھی بہت بڑا ہے اور وہ حجوم بہت جمع ہو گیا ہے جیسے یہ آپ نے بتایا پندرہ ہزار یہ تو بڑی ہماکت کی حد ہے یہ مذہبی لوگ ہر کہیں ان میں بعض جگہ انتحابہ ساتھ ہوتے ہیں ایک چھوڑی سی بریک کی طرف چلے جاتے ہیں انڈیا کی سیچوشن کے حوالے سے حارون صاحب تو بیان کر رہے ہیں یہیں سے واپس آکے کنٹینیو بھی کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ چودی منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے پنجاب ہیلتھ کی طرف سے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے ڈاکٹر سے متعلق اس پر انہوں نے بھی بڑا تنقید کی اور ایک عام جو تاثر مل رہا ہے کافی زیادہ تنقید اس کے اوپر کی جاری ہے اس سے متعلق بات کریں گے علماء کے حوالے سے خاص طور پر مساجد کو بند رکھا جائے کھولا جائے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا اور ان تمام علماء کی رائے کے اوپر بھی حارون صاحب کا تجزیہ لیں گے سٹیو بیدارس بریک کے بعد ایک بار پیسے پرگرام میں ہم آپ کو خوش رام دیت کریں گے انڈیا کے حوالے سے اور انڈین جی ایچ کیو کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تاخیر کر دی نا جی انہوں نے اپنے درمودی سے اپنے معافی بھی مانگی ہے جی بالکل اور بیروزگار انہوں نے پچاس لاکھ آدمی بیروزگار انڈیا کے انحصار جو ہے ایک پہلو یہ ہے کہ ایکسپورٹس پہ ہے نا بہت عرب ہو تو من ہو نہیں سکتی اور دوسرا انڈین جو سرمایہ دار ہے وہ بڑا خون اشاہ میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے یا ایک بہت دی معروف خاندان کے خاتون گئے انڈیا اور اپتی خاندان کے اور وہ مان ٹھہریں ہیں اور وہ واپس آئیں ہیں تو انہوں نے بتایا آئے لاہور میں بڑی انٹریکشن ہے بہت سے خاندانوں کے انڈینز کے ساتھ گھمنا پھرنا سہر سے پڑنا جن لوگوں کا کلچر کانے پینے کے سواب جنگی میں اور کوئی ترجیحات نہیں ہیں اور انڈینز نے انویسٹوٹ بھی یہاں بڑی کی ہے تعلقات کی پیسے کی نہیں مکر تو وہ کہتے ہیں مجھے پیاس لگی میں نیچے اتری لیونگ روم میں گئی اور فریش کھولنے کچھ کی تو وہ کھولے ہی نہیں اور غور سے دیکھا نیم تاریکی سے ہوگی غور سے دیکھا تو اسے تو تعلیٰ لگا ہوا تھا فریش کو تعلیٰ لگا ہوا اور ملازموں سے بچانے کے لیے اس میں سے نکال کر کچھ کھا پی لینا ہے دیکھئے دس کرسے پندرہ کروڑ آدمی منیمم انڈیا میں فوٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں ان کا کوئی ڈاک کا پتہ نہیں ان کے سروں پہ کوئی چھت نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جھوپڑ پٹی ہیں اس کے علاوہ ہیں بہت بڑی آبادی ان میں رہتی ہے اور جو مقبوضہ کے پہلے والوں بہت خطرے میں ہیں مقبوضہ کشم اور کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے میں دہاراتا ہوں اسے بہت کلوز رہتے ہیں نے فوٹ پاتھ پہ جو آدمی ہے اس کی کیا بنے گا وہ تو فوٹ پاتھ میں ساتھ ساتھ سوئے پڑے ہیں یہ تو بڑا ڈیزاسٹر آ جائے گا وہاں پہ خدا محفوظ رکھیں مطلب میں پھر کہتا ہوں کہ اس کی خواہش تو نہیں کرنی چاہیے انسان مرتد چلے جائیں تو اس میں کیا خوشی کی بات آیا ہے اور سرمایہ دار بڑا خونہ شام ہے ہمارے ہاں تو لوگوں نے آدھی تنخواہیں کم از کم دی ہیں وقت سے پہلے بھی دی ہیں اور بہت کم کوئی ہوگا جس نے نہیں دی وقت سے پہلے بھی دی ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ جب جیسے حالات بہتر ہوتے ہیں واپس آجائے اپریلی ہے خطرناک انشاءاللہ مہی میں تو سیچویشن بہتر ہوتے شروع ہو جائے گی گرمی بھی پڑے گی اور بھی فیکٹرز ہیلپ کریں گے مشینیں پہنچ گئیں سکیننگ اب تیزی کے ساتھ کرنی شاہیے مقبوضہ کشمیر میں دلچسپ سورت آل پہ دے انٹرنیٹ انہوں نے کھول دیا لیکن یہ بہت فرق اس لیے نہیں پڑا کہ باقی چیزیں تو بیسی کی بیسی ہیں لیکن سولجر ڈپریشن میں چلا گیا ایک تو ہائٹ پہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے کرونا کا خطرہ ہائٹ پہ زیادہ ہے زیادہ ہے وہ تو اب تو سارے آئے یعنی ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں ٹمپریچر جو ہے اب چوبیس کہہ رہے تھے کہ سترہ تک زیادہ خطرناکہ سیونٹین تک ہائٹ پہ تو ویسی ٹمپریچر کام ہو جاتا ہے ہائٹ پہ زائر ہے کشمیر وغیرہ ٹمپریچر کا مسئلہ ہے وہ لوگ تو آدھی ہیں اور اور انہیں آبادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن وہ دوسری طرح سولجر دس لاکھ سپائی ہیں روٹیٹ تو نہیں کر سکتے یہ تو نہیں کر سکتے ان کو واپس بیج کے نئے مانگوال ہیں اتنی بڑی آرمی تو ہے ہی نہیں کہ وہ روٹیٹ کرتے رہے ہیں ہاں روٹیشن نہیں ہو سکتے بھی نہیں کر سکتے تو وہ چونکہ بیچارے تھے بندی تھے ایک طرح سے جیلوں میں ہی تھے گھروں میں بند تھے تو انشاءاللہ وہاں نقصان کم ہوگا بارحال ان کی زیادہ ہے ریزسٹنس بھی زیادہ ہے صحیح آرون سب آپ نے ٹیسٹنگ کے حوالے سے بہت کیا اب جی ایچ کی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پاکستانی جی ایچ کیو میں بروقت نہایت تیزی سے اقدامات کیے گئے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی میں کاغذ کا استعمال دس پندرہ سال پہلے ختم ہو گیا تھا بہت پہلے کہہ دیا گیا غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کے کمروں میں نہ جائیں بیٹنگز بلا بجے نہ کریں کریں ڈیسٹنس رکھیں مثلا جو پریس کانو سے بھی انہوں نے کیا اس پی آر میں تو لوگوں سے کہا ویٹس ایپ پر سوال بھیج دیں ویسے بتا دیں ٹیلی فون پر بھیج دیں کام ہو سکتا ہے طریقہ مختلف طرح اچھا اس کا طریقہ صرف وہ کر دیا گیا بلکل فوری طور پر سب سے پہلے جس ادارے نہیں ایکٹیو جو سوال ادارے بھی کر سکتے کرنے چاہیے تھا پولیس پہ بھی کرنے چاہیے تھا پولیس بہلوں کو تو شہری جا کے دیتا رہے سینٹائزرز اور یہ اچھا کیا دینے چاہیے ہمارے محافظے سے اب تو پولیس کی اہمیت فہت سے کم نہیں ہے اچھا سینٹائزر کا بندوبست کر دیا گیا اور جناب ماسکز کا بندوبست کر دیا گیا فوران انسٹرکشن جاری کر دی گئی تھی بروقت کہ ڈسٹنس رکھیں ایک دوسرے کے ساتھ اور غیر دوری میٹنگز بند کر دیں اس کا نتیجہ یہ ہے اچھا جو سیول خاتین تھی کچھ سیول خاتین بھی کام کرتی ہے اور کچھ سیبلین بھی کام کرتے ہیں ان میں سے جتنوں کو ممکن تھا چھٹی دے دی گئی جو دور سے آتے تھے انہیں چھٹی دے دی گئی ان کی تعداد کم کر دی گئی فوجی سب کے سب ڈیوٹی پر جا رہے ہیں یعنی کہ بھرپور اکلامات پاکستان کے جی ایسے پہنے کر لی گئی کوئی افسوسناک واقعہ اب تک نہیں ہوا ہے اللہ خیر کریں ویسے بھی وہ ڈسپلین کے آدھی ہیں اور اللہ سارے ملک میں اسی طریقے کی خیر و آفیت رکھے آمین آمین تو یہ خان صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا مالگاڑیاں جو ہیں وہ تعداد میں بڑھا دی اور ٹارگٹ کیا ہے کہ طبی عملے کو جلد جلد سامان فرام کیا جائے گا اور یہ ٹیسٹ کٹس فرام کیا جائیں گے یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تاخیر کر رہے ہیں قطن نہیں تاخیر کر رہے ہیں اور وہ کٹس بڑی آسانی سے دستیاب ہیں تیجی سے دنیا میں سنبل ہو رہی ہیں آ رہی ہیں اور کوئی بخل اس میں نہیں کیا جا رہا ہے بیسے ہی آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے پھر یقینی طور پر شہباشیو صاحب کو کریڈی دینا چاہیے انہوں نے تجویزی تھی کہ مالگاڑیوں کی تعداد زیادہ کی جائے اور اشیاء ضروریہ کی جو ترسیل ہے وہ مالگاڑیوں کی ضروری ہونا چاہیے اس لیے تو ہم نے تعریف کیا کہ ان کی بعض تجاویز بعض دیکھیں نا تجاویز جو ہیں وہ قابل عمل نہیں ہیں مفت نہیں ہو سکتا اور بہت بھیڑ لگ جائے مفت ہونے میں ایک اور پرابلم ہے لیکن سستہ تو ہونا چاہیے شہباش شریف صاحب اس لیے اچھی تجاویز پیش کر سکے کہ انہوں نے بہترین لوگوں سے مشورت کیا اور ان تجاویز پر حکومت کو ٹھنڈے دل سے غورت پہلے دن جو ان کی تجاویز تھی وہ کچھ ٹھیک تھی اور کچھ بالکل قابل عمل نہیں تھی اب ان کی تجاویز بہتر ہیں مونے صلاحی کی تجویز کو آپ کیسے دیکھیں مونے صلاحی کی تجویز بہت اچھی ہے وہ جو کہتا ہے نا کہ بھائی جو آدمی ہسپتال میں تو حالت اچھی نہیں ہے اور دباؤ ہے تو جو آدمی گھر میں رہنا چاہتا ہے کرنٹینہ میں اگر وہ مصلاح اس سے حلف نامل لے اور اس کے گھر والے اس کی ٹیک کیر کر سکتے ہیں وینٹی لیٹر کی ضرورت نہیں دے کہ وینٹی لیٹر سے بچنا ہے یعنی اس سے پہلے پہلے کنٹرول اللہ کرے ہو اس لیے کہ وینٹی لیٹر کم ہیں اور مہیہ بھی نہیں ہو سکتے سب کو دستیاب نہیں ہے پونے سات ہزار آدمی سپین میں کل مرے ہیں اور سوہ ساڑھے سات ہزار اٹلی میں یورپ اور امریکہ سے اگر آپ کمپریزن کریں صورتحال بدر جہاں بہتر ہے بہت سارے عوامل ہیں اس میں حکومت کی کارکردی بھی نسبتاً اچھی ہے اچھی رہی ہے بیلجی ایم والوں نے اچھی تجویز دیا اور اس کے اوپر انہوں نے نوٹ بھی کیا ہے بہت سارے لوگ اس چیز کی شکایت بھی کر رہتے ہیں ایونکن پاکستان وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری ایسی علامتیں ہمیں ظاہر نہیں ہوتی مگر ہم کرونا کے پوزیٹیو نکل آتے ہیں کرونا کا شکار ہو جاتے ہیں اس وائرس کا بیلجی ایم کے لوگوں نے وہاں پر ٹیسٹ کی ہے بہت سارے لوگوں کو اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ صرف فیپڑوں کا سکین کر دیں آپ میں کوئی علامت بھی نہیں ہے فیپڑوں کا سکین کرتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پیشنٹ کرونا وائرس کی ضد میں ہے یا نہیں ہے تو نالیج ہے کہیں سے بھی آپ گین کر سکتے ہیں وہ نالیج تمام بنی نو ہے میں انسان کے مراث ہے جو پہلا آدمی پڑھایا گیا آکسفرڈ میں وہ غزالی تھا اور کانٹ نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کے ریورنسی نہیں دیا مگر اس سے کیا ہے لیا یا نہیں لیا تو علم جو تمام بنی نو ہے انسان کی مراث ہے مگرم جو چیزیں اچھی ہیں وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے سائنسی انداز فکر ہے ریزننگ ہے دلیل ہے اور یہ ہیلتھ کیر ہے اچھی پولیس ہے جو بھی چیزیں ہیں سیولادہ رہے ہیں تو اس کو کس نے کہا ہے کہ انہیں اختیار نہ کرنا چاہیے ہیلتھ کیا آپ نے بات کی ہے حارون صاحب ابھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کل ہیلتھ پنجاب کی طرف سے اگر میں کہیں پہ کوئی غلطی کر جوں تو میرے ٹیم میری تفصیح کر سکتی ہے حارون صاحب نوٹیفیکیشن میں جو چیدہ چیدہ نقاط ہیں کہ یہ تمام پرائیوٹ ڈاکٹرز کو بھی باندھ دیا گیا کہ آپ نے علاج لازمی کرنا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کا اگر آپ نہیں کریں گے تو جرمانہ بھی ہوگا آپ کو سزائیں بھی دی جائیں گی اب ایک پڑے لکھے لوگ ہیں یہ ڈاکٹرز کیا ان کو پنجاب حکومت اپنا غلام بننا آ رہی ہے وہ ہنٹر والا کلچر لے کے آنا چاہ رہے بھی ہنٹر بڑھیں گے لائجہ تو شاہستہ ہونا چاہیے لیکن امریکہ میں بھی لا یہی ہے کہ ایک دیکٹر کا کلینک ہے وہ پیسے دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا آپ کو دیکٹر کو اس کا علاج کرنا ہوگا بعد میں پیسے کلیم کرے گا اگر ایک آدمی اس حالت میں داخل ہو گرتا پڑتا کہ اس کی جیب بھی خالی ہے اور اس کی حالت بھی خراب ہے تو اس کا علاج فوراں ہوگا یہ لا ہے اور ہمارے ڈاکٹر میرا نہیں خیال کہ اس پر اعتراض کرے پرائیویٹ ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز امریکہ میں بھی لا جائی ہے اور بابا کی صورتحال میں یہی واحد طریقہ ہے اور انہیں بعد میں کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے اور جو ڈاکٹر جو ہے وہ نہ لیں فیش تو بڑا اللہ ان کی دنیا بھی سوارے گا آخرت بھی سوارے گا اس پر اسی آیت کا اطلاق ہوگا اسی رول کا یہ صدقہ سے مال بڑتا ہے یہ صدقہ ہے ایک تو اس نے علاج کیا ایک فرض کیجئے دوا بھی اپنے پاس سے دی دوا تو اس میں کیا دینی ہے بدلہ یہ ہے کہ چند گولیاں دوائی تو ہیں پیناڈال وغیرہ یہ باقی دوائیں جائیں وہ حکیم صاحب کے بہت لوگوں نے مجھے پھر وہ حازق کے بیجے ہیں آپ کے بڑے چاہنے والے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں وہ دیکھئے بہت لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں جس جس کے پاس عام کرے اس میں انہوں نے نسخے بتایا میں نسخے کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اور نہ میرا حافظہ اتنا اچھا کہ اس میں جتنی دوایاں میں ساری اس میں انہوں نے تجویز کیا جب کوئی وائرس ہو جائے ظاہرہ کورونا وائرس تو اس وقت نہیں تھا وہ وائرس تو تھے اور یہ انفلونسائی کی ایک قسم ہے نا اس زمانے میں بھی بڑی امواد ہوتی تھی یہ عورب میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ یہ جڑی بوٹیاں ہیں ان کا استعمال ہے اس سے باضح ہوتا ہے جو میں نے سرسریز دیکھا وہ تیزی کے ساتھ آتے ہوئے اللہ صاحب کیسے رہے گا اس سانس کی نالی کیسے صاحب رہے گی اور پھرپڑے کیسے بچیں گے ریزیسٹنس کیسے بڑے گی کون کون سی بوٹیاں اور وہ بوٹیاں بہت آسانی سے دستیاب ہیں اور اس سے ایک اور نکتہ سمجھ میں آیا کہ جہاں کچھ اور چیزوں کو کھلے رکھنے کی اجازت ہے تو یہ جو پنساری کی دکان ہے جہاں سے یہ جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہ بھی کھلی ہونی چاہیے ان کی منیٹرنگ ہونی چاہیے اب وہ مسجد والا اگر آپ چاہیں چلیں بریک کی طرف ابھی چلے جاتے ہیں حالون صاحب ایک چھوڑ سی بریک کی طرف چلیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے علماء حضرات کی حوالے سے تو کچھ گفتگو ہوگی مگر مساجد کو کھولا رکھنا چاہیے بند رکھنا چاہیے یہ ایک عجیب سی بحث سے اس وقت شروع ہو چکی ہے نہ کہ اس وقت یہ غور کیا جانا چاہیے کہ انسانی جانوں کی ایک حرمت ہے بار بار بیان کیا جاتا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے ایک چھوڑ سی بریک سے واپس آئیں گے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے سٹے ویڈا بریک کے بعد ایک بار پھر سے پرگیام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے علماء حضرات کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی میڈیا کے رول پر بھی ابھی بات کرنا باقی حیرون صاحب اور اس کے ساتھ مساجد کے حوالے سے مختلف متضاد چیزیں سامنے صحیح بہت تھوڑا ہے دیکھئے گزارہ یہ مساجد پر بیعث ہوتے ہوتے وہاں آگئی ہے جہاں اب کوئی پیچیدگی نہیں رہی ساری بات کھل کے سامنے آگئی ہے کہ کیا بہترین لائے عمل ہو سکتا ہے علماء کی بات بھی توجہوں سے سن لی بار بار غور کر لیے گیا دوسرا موقع بھی سن لیے گیا دیکھئے مسجد کو بند کرنے کا صدمہ تو بہت بڑا ہے لہذا اسے کھلا رکھنا چاہیے دو تین یا چار جتنے بھی آدمی ہیں اور محلے والے یہ کریں کہ انہیں وہ باقی ذمہ داری لیتے ہیں تو مسجد تو سب سے اہم جگہ ہے ملکل اور مسجد کو استعمال کر رہی ہیں بعض فلاحی تنظیمیں اور وہاں سلیکے سے فاصلے پر بٹھاتی ہیں اور یہ کہ وہاں بیٹھ کے ایک احساس بھی ہوتا ہے آدمی کاشس رہتے ہیں کہ کوئی ناروا بات نہ کرے اس کو استعمال کریں وہاں جو خادم ہے معزن ہے یا امام اگر وہاں رہتا ہے امام کم ہی رہتے ہیں لیکن بعض اگر پر رہتے بھی ہیں اور فرض کیجئے دو خادم ہیں مسجد کی سائز بڑا یا تین ہیں اور وہ صفائی کے لیے وہ کرتے ہیں کالین وغیرہ تو ہٹائے جا رہے ہیں ہٹا دے جائیں چاہیے سب سے پہلے تو ان کو مہیا کریں سینٹائزر اور سابن اور ماسک اور کھانا بھی مساجد وہ رہے ہیں مسجد کو آباد رکھیں باقی لوگ بلکل نہ جائیں یہ تبلیغی جماعت کے اجتماع سے اور جہاں جہاں پھر یہاں سے کافلے گئے ہیں یہ باد واضح تفتان سے بھی یہ باد واضح ہو گئی اور انڈیا میں خدا کرے میرا اندازہ غلط ہو لیکن بہت خوفناک صورت آئیلہ کہ لاکھوں کے اجتماع تھے باز اگر پندرہ بیس پہ ایک کاتو آپ نے حوالہ بھی دیا 25 ہزار 30 ہزار ریلوے سٹیشنوں پہ بسوں کے بعض جگہ پہ لوگ دو 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 کلمیٹر پیدل چل کے گئے جب اچانک وہ بند کر دی گئی ہمارے ہاں تو ٹرک والے بٹھا لیتے ہیں انڈیا میں تو یہ بھی نہیں ہے ایسے یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ٹرکوں پہ لاد لاد کے لوگوں کو سامان لاد لاد کے تو نہیں لے جانے چھے لیکن اگر ایک ٹرک والا جا رہا ہے اور ایک آدمی بہت بری حالت میں ہے اور کسی طرح نہیں پہنچ پا رہا تو اس کو پیچھے اگر اس نے کڑا کر لیا تو اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس نے معذرت کے ساتھ اس سے بری حالت کیا ہوگی ابھی ہمارے چینل میں خبر بریک ہو رہی تھی کہ ایک شخص جس نے عورت کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے ایک عورت کا روب دھار کے جا رہا تھا یہ اور مسئلے ہو رہے ہیں اور مسئلے بھی ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں کے دروازے کھٹ کھٹا رہے ہیں کہ راشن دیں چونکہ اس وقت وہ پھیلا ہوا ہے ویسے ہی لاہور میں اور اسلام آباد کراچی وغیرہ بیکاریوں کے تعداد پچھلے ایک سال میں بے پناہ بڑی ہے ایکانومسٹ کا اندازہ ہے اب یہ تو پہلے ہی سے غربت تھی اور اس کے عوامل تھے سب جانتے ہیں کہ پانچ کروڑ پاکستانی خط غربت کے نیچے ہیں بدن یہ تعداد بارہ کروڑ ہو جائے گی حکومت نہیں سنبھال سکتی ہر آدمی کو چاہیے جسے اللہ نے وسائل دیا ہے کہ اگر وہ اپنے تین کھانے گھر میں پکاتا تھا تو اب ایک یا دو پہ اکتفاہ کرے اور جو جتنی فضول خرچیں ہماری زندگی میں تھیں ہم قیمتی لباس خریدتے تھے قیمتی ٹائیں خریدتے تھے اور بہت سی چیزیں اور وہ سارا ڈائیورٹ اب ہو جانا چاہیے نہ صرف یہ کہ ہم بچ جائیں گے ہم اس سے طاقتور ہو کر بہت ڈائیورٹ آپ نے کرنے کی بات کی ہے جتنا پیسہ ہے وہ سارا ہر انڈویجیل کی ذمہ داری ہے کل اس نے مرنا ہے خدا کو جواب دینا ہے اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاتا ہوں جو بینک میں پڑا ہوا پیسہ میرے کسی کام نہیں ہے کسی کام نہیں ہے بلکل ہے سیئے اور وہ اس کا جتنا زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق دے اور پھر میں کہتا ہوں صدقے سے اللہ کا بات ہے اللہ کے بات ہے پہ اعتبار کریں اور ہمارا مشاہدہ یہ کہتا ہے کوئی لوگوں کی مدد کرنے والے کو کبھی بھوکا مرتے دیکھا نہیں گیا اچھا جو اختلاف ہو رہا تھا نہ کبھی غریب ہوتے دیکھا گیا بلکل صدقہ بلکل اللہ کہتا ہے صدقہ ایک ہاتھ دوگے میں دس کنا کر کے واپس آپ رہے گیا میڈیا کے مسئلہ ابھی میڈیا کے اوپر جانے سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں شہباششت صاحب کی آج کی اپنے پورے پروگرام میں آپ نے بڑی تعریف کی ہے مساجد کے اوپر جس طرح سے جیسے اتقاب میں لوگ بیٹھتے ہیں بہلکل اچھی تجویز ہے جیسے لوگ اتقاب میں بیٹھتے تھے ایسے بیٹھ جائیں چاروں طرف چادر لگائی اتقاب میں بیٹھتے ہیں ساتھ آٹھ دس پھوٹ کے فاصلے پہ بلا ضرورت وہاں سے اٹھے نہیں اور انہیں وہاں پہنچا دی جائیں ضرورت کی چیزیں شادی حالوں کو انہوں نے کہا کمیونٹی سینٹرز کو مساجد سکول کالیجی سب کے اوپر انہوں نے یہ بات کیا لیکن حارون صاحب یہاں پہ شہباز شریف صاحب کو زندگی میں پہلے دفعہ میں شہباز دیتا کیا بات ہے حارون صاحب آپ نے شہباز دے دیا لیکن مجھے ایک بات بتائیے حارون صاحب دنیا میں کہیں پہ بھی جن بیلڈنگز کو کرنٹائن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایون کی ان چائنہ یا کہیں پہ بھی سن نے بھی اعلان کیا جن فلیٹس کی بیلڈنگز کو خریدا گیا یا رکھا گیا اس مقصد کے لیے ان کو تمام لوگ کے کلیر ہونے کے بعد گرا دیا جائے گا مساجد کے اوپر کیا کریں گے یہ لوگ نہیں کیوں گرا دیا جائے گا یہ بات میری سمجھ سے بالت آ رہا ہے اس کو یہ تو پوٹھو آر میں ایک بوٹی ہوتی ہے نام اس کا مجب یاد نہیں ہے اس کی دھونی دیتے ہیں تو سارے جرم سے ختم ہو جاتے ہیں یہ رواج صدیوں سے چل آتا تھا وہ دیکھئے نا وہ اس میں تو بہت وقت لگتا ہے علاج اور دریافت کرنے میں چیزوں کا ویکسین بنانے میں ملکل مگر یہ سپرے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ سپرے کر دیا جائے گا ایک ہے آرزی ہمارتیں جو بنائی ہی مقصد کے لیے وہ گرائی جا سکتی ہیں اور جو مساجد ہیں مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور وہ عبادت گائیں ہیں عبادت گائیں ہیں تو وہ اپنا ان کو سپرے بغیرہ کیا جائے گا سپرے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نیسرے سے انسان کو ایجاد کرنے ہوگی چلیے اب میڈیا کے رول پہ آ جاتے ہیں دیکھیں جی میڈیا میں بڑی بڑا سادہ اصول ہے حالت جنگ میں حکومت کو ریڈی کولنگ کیا جاتا تنقید کی جاتی ہے جہاں ضرورت ہو لیکن تنقید کا لہجہ وہ نہیں ہونے چاہیے یعنی یہ جو میڈیا ورسز گورنمنٹ بنانے کوشکی جا رہی ہے گورنمنٹ ورسز میڈیا اس میں حکومت کی بھی غلطی ہیں میڈیا کی بھی غلطی ہیں میڈیا دیکھیں نا زندگی کا ایک ایسا لازمہ ہے جس سے اب آپ دیکھیں گھڑی کی سوئیاں پیچھے نہیں تحریک خلافت میں قائد عظم نے کیا کہا تھا he was the only one among the politicians only one جس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا خلافت بال نہیں ہوگی گھڑی کی سوئیاں پیچھے نہیں وقت جب آگے چلا جاتا ہے نئے اسیچوشنز وجود میں آتے ہیں خلافت نہیں رہے گی یعنی وہ کہتے تو ایک سے ایک تقاریر ہیں ان کی کہ قرآن ہمارا دستور ہے اور اسلام ہمارا طرز زندگی ہے مگر خلافت کے بارے میں مگر انہوں نے کہا کہ وہ خلافت کا جو قدیم تصور تھا اس طرح سے اب نہیں ہو سکتا بہال نہیں تحریک خلافت میں انہوں نے میں بھول گیا میں کیا بات کر رہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں تاریخ کا پر یہ الٹا نہیں گھومیا جا سکتا اس میڈیا کے ساتھ آپ زندہ رہنا ہے حکومت کو اور اس میڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو ایکسپوئیر ہمیں ملا جو رسوخ ہمیں آسل ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومتیں بدل سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے یہ بڑا مغالطہ ہے کوئی اخبار نویز یا کوئی میڈیا گروہ بھی سوچیں کہ وہ حکومت کو بدل سکتا ہے یہ انسانوں کے اختیار اللہ نے ویسے دیئے ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ بھئے آگ تنقید کریں مگر کوئی تجویز دے کوئی بات کریں خالی خالی مضمت کیا ہے کسی شخص کو اگر شخصی وجہ سے تنقید جائز ہوتی تو مجھ سے زیادہ حق نہیں تھا عمرانقہ پر تنقید کرنے کا لیکن جب وہ ٹھیک کام کر رہا ہے اور جب اصول کا تقاضی یہ ہے کہ اس کی مدد کی جائے حکومت کی تو اس وقت کیا اپنے ذاتی غمہ غصے سے جو لوگ اوپر نہیں اٹھ سکتے اس سے بالا ہو کر سوچنا ہوگا کیا خدمت کر سکتے ہیں معاشرے کی اور بعض تحریروں میں ویسے اوبرحال تو میڈیا کروئی اچھا ہے بعض تحریروں میں اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پاکستانی حکمران کے خلاف بات نہیں کر رہے کوئی سلیپی جنگ لٹ رہے ہیں اور یہ جو زور اظمائی کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان میں سے ہر ایک ہم کئیوں کو دیکھ چکے حکمرانوں کو تو دیکھ ہی چکے ہر ایک پران کا انجام ہم نے دیکھا یہ جو لوگ جو زوم اور خفت میں مبتلا ہوتے ہیں یہ موں کے بل گرا کرتے ہیں یہ وقت نہیں ہے حکومت کو شعباز شریف نے تجویزیں دی اور ہمارے کیا ہے سب لوگ اس کی تعریف کرنے کو تجویزیں ہیں ہی اچھی اور تنقید کریں اور جہاں خامیان کو نکڑے ماضی کو رویا نہیں جاتا اس سے سبق نہ تفتان پر رونے سے کچھ حاصل ہے نہ تبلیغی اجتماع پر رونے سے کچھ حاصل ہے نہ اور غلطی میں سبق سیکھا جاتا ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے وہ اس تقبل میں وہ غلطی نہ دہرائی جائے جو اس قوم میں عیسار کا جذبہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اس کو جب ڈائریکشن نظر آ جاتی ہے عیسار کر سکتی ہے انشاءاللہ نہ وہ اسے نہ صرف بچا لے جائے گا بلکہ یہ طاقتور قوم بن کے ابرے گی دنیا میں اور اپنا یورپ سے ذرا معذنہ کریں اور امریکہ سے اور دیکھیں کہ اللہ کے بدل سے صورتحال چاندہ کوئی پچاس ہزار آدمی ٹی بی سے مرتے ہیں ہر سال پاکستان میں اور دوسری بیماریوں سے اگر شمار کیا جاؤ پانی سے جاؤ اللہ کے زمانے سے ہم سن رہے ہیں مجھے میں ایٹی ون میں ایک ڈاکٹر سے ملا جو تو سعودی رائل فیملی کا فیزیشن تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو اسی فیصد آدمی کو دوائی نہیں دیتا وہ پیسے فیصد بھی نہیں لیتا تھا مفت کا اس نے دو کلنک کھولے تھا اسلام آباد پرنڈی میں میں تو لوگوں کو یہ بتاتا ہوں نیند اپنے پوری کرو کھانا یہ کھاؤ صاف پانی وہ کہتا اب یہ اسی فیصد مزلہ صاف پانی کا ہے بھائی نہ ماضی میں کسی نے کیا نہ انہوں نے کوئی خاص کوئی زور لگایا ہے بھائی جو چیزیں ہمیں اب سمجھ لینی چاہیے سیولہ داروں کی اہمیت صاف غذا کی اہمیت پرہیز کی آدھ دونے کی اپنا ایک دوسرے کی مدد کرنے کی یہ قوم کو بنانے کا وقت ہے یہ پاکستانی قوم کے بننے کا تعمیر ہونے کا وقت ہے ایک دوسرے کی مدد کریں درد دل سے مدد کریں ہوش مندی سے کریں سوچ سمجھ کے کریں بیکاریوں پر پیسے لٹانے کی بجائے وہ جو شریف بھلا آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور دستے سوال دراز نہیں کر سکتا اس کو تلاش کریں اس کی مدد کریں اور یہ ایک قوم اس سے بہت طاقتور بند اور بے شک یہ کوئی بہت لمبا بڑا پرسجنی اپنی محلے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ضرورت ماند ہے تو خدا کے لئے اس کی مدد کریں ابھی کرونا کے حوالے سے احتیاط کریں پڑوسی پڑوسی کو دیکھیں پھر محلے کی سطح پر اور پھر محلوں کی سطح پر پھر شہر کی سطح پر انشاءاللہ اس سے مطالف مصید بھی بات کرتے رہیں گے اور یہ چند دن چند دفتیں ہیں چھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انچہا تو جلدی سے نکل جائیں گے یہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا پھر رفت رفتہ اور کم ہوتا جائے گا چلے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہتر کریں چلیے چھیک ہے